پہلی نظر میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیٹیاں یہاں سیٹ کے نیچے ہیں بینو تسین اپنے ای رکشے کا بہت گھیان رکھتے ہیں سر سپائی کر رہا ہوں سر سپائی کر رہا ہوں یہ کیا نام ہماری لسمی ہے یہی کم آکے دیتی ہے یہ حساب نہیں رکھیں گے تو کسا لے چلیں گے بھارت کے زیادہ تر رکشہ چالک پٹول اور ڈیزل کے بینا چلنے والے واہن لے رہے ہیں شہروں میں تو یہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے وشیشکیوں کا انمان ہے کہ بھارت میں دوہزار پچاس تک گاڑیوں کی سنکھیا دو گونی ہو جائے گی کیا اُتھ سرجن بھی اسی تیجی سے بڑھے گا بھارت کی سڑکوں پر آج بھی کروڑوں پٹول اور ڈیزل والے واہن ہیں لیکن اب الیکٹرک گاڑیوں کا بازار پڑھ رہا ہے پچھلے وردی ورش میں قریب سات لاکھ تیس ہزار ای سکوٹر بھی گئے ایکسپرٹس اس کی کئی وجہیں بتاتے ہیں اس وردی کے پیچھے میں تین کارڑوں کو اہم مانتا ہوں سب سے پہلے بھارت کی جلوائی وچن بدھتا اور بھارت سرکار کی وہ نیتیاں ہیں جن کے چلتے ہم الیکٹرک وہیکلز کے یوگ میں پرویش کر چکے ہیں میری نظر میں دوسرا کارڑ ہے ارث ویوستہ تیسری وجہ ہے بھارت میں سٹارٹ اپ وہ منفیکٹرنگ کا آگاز کر ان الیکٹرک گاڑیوں کو دلچسپ بنا رہے ہیں اس نے شروعات کی اگوائی کی ہے بہت سے معاملوں میں بزنس موڈل سمبل ہے بڑے بیٹری بلوکس کے بدلے ایسی چھوٹی اور سستی بیٹریوں کا استعمال اشوک چوہان جیسے ڈرائیور بھی سے لے سکتے ہیں چوہان ایک نیا ای رکشہ خرید میں نکلے ہیں بھارت سرکار نے ای بوبیلیٹی پر بہت زیادہ نویش کیا ہے وہ گراہکوں اور ڈیلروں کو بھی مدد دے رہی ہے جو شروع میں وہیکل پڑھ رہا تھا وہ دھائی سے تین ہزار ڈالر کے آسپاس کا ہوتا ہے اب جیسے ساڑھے نو سو ڈالر کی ہمیں سبسیڈی مل گئی ہے تو یہ پندرہ سو کے آسپاس کسٹومر کو پڑھنے لگ گیا ہے جو کی گیسولین وہیکل سے بھی کافی سستا ہے الیکٹرک رکشہ سواریوں کے لیے بھی بلکل نیا انبھاؤ ہے یہ رسے کے بہت فائدے ہیں یہ کہیں بھی مل جاتا ہے جلدی سے اس میں پیٹرول نہیں لگتا اس سے دھوانی ہوتا اور کیا کہتے ہیں میں کہیں بھی جاتی ہوں میرے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتی ہوں سبجی لینے جاتی ہوں میرے بھائی کے گھر کہیں بھی جاتی ہوں تو میں اس میں جاتی ہوں جلدی سے مل جاتا ہے یہ اس میں پیسے ہوگرا کم لگتے ہیں اترنے چڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے اس میں یہ آرام سے ایزی آدمی چڑھ جاتا ہے آج ہی آرام سے اتر جاتا ہے اشوک چوہان ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں یہ کم بجٹ ہے انکم جاتا ہے اور کھرچہ بھی بہت کم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آرام سے ایک دن میں ازار سے بارے سو آدمی کمہ لیتا ہے چوہان نیا ایرکشہ خریدنا چاہتے ہیں یہ شوروم اب مہینے میں دو سو گاڑیاں بیچنے لگا ہے بھارت میں ہزاروں کمپنیاں بھی اسی لہر کی سباری کر رہی ہیں زیادہ تا لوگ بینوت کی طرح اپنا کام شروع کر رہے ہیں یہ ٹرینڈ پریابرن کے لیے بھی صحت مند ہے اور لوگوں کے لیے بھی میں گاہ نہیں دعا بھارت میں لگا موسیقی